سورہ سجدہ آیت نمبر لیون کے بعد یہ سیکنڈ روو ہے یعنی جب وہ جب ان کو عذاب دیکھ لیں گے اور وہ ان کی گردنیں جھک جائیں گی اور وہ کہیں گے یہاں پر انڈرسٹوڈے ربنا اب سرنا و سمعنا فرجعنا اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا یعنی قیامت کا دن ہوگا تو ہم نے دیکھ لیا عذاب کو انڈرسٹوڈے وہاں پر و سمعنا اور ہم نے سنا جو ہمارے ہمارے متعلق فیصلہ کیا گیا ہم نے سن لیا فرجعنا پھر لوٹا دے ہمیں یعنی دنیا میں نعمل صالحا ان موقنون ہم عمل کریں گے نیک بے شک ہم یقین کرنے والے کیونکہ انہوں نے عذاب دیکھ لی ہوں گے ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا ولکن حقا قولو منی لعمل ان جہنما من الجنی والناسی اجمعین اور اگر ہم چاہے البتہ یعنی کہ ضرور بر ضرور ہم عطا کرتے ہر ایک جان کو اس کی ہدایت یہ تیع ہو چکا ہے منی میری طرف سے کہ ضرور بر ضرور میں ملع یعنی کہ بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور لوگوں سے اجمعین پھر تم سب چکھو یعنی کہ عذاب کا مزا چکھو اس سے جو تم سب نے بھلا بیٹھا تھا تمہارے اس دن کی ملاقات کے لیے بے شک ہم بھی بھلا دیں گے تم کو تو اللہ کی تو فطرت ایسی نہیں ہے کہ وہ بھلا دیں گا اس کا مطلب ہوتا ہے ہم معاملہ کریں گے تمہارے ساتھ ہم معاملہ کریں گے تمہارے ساتھ یعنی کہ اس کے بدلے میں اور کہا جائیں گا ان سے کہ تم سب چکھو عذاب ہمیشگی کا اس سے جو تم تھے تم سب عمل کیا کرتے تھے دراصل ایمان لاتے ہیں ہماری آیاتوں پر وہ لوگ جب ذکر کیا جاتا ہے اس کا یعنی اس قرآن کا وہ سب گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے وَصَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور وہ سب تذبیح کرتے ہیں ان کے رب کے حمد کی تعریف کی وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَا اور وہ سب نہیں وہ سب تکبر کرتے ہیں یہ آیتیں سجدہ تھی جس نے پڑھا وہ بھی سجدہ کرے اور جس نے سنا وہ بھی سجدہ کر لیں تَتَجَافَا یعنی کہ الگ رہتے ہیں جُنُوبُهُمْ ان سب کے پہلو انِلْمَدَاجِئِ یعنی ان کے خواب گوہاں سے یعنی کہ ان کے بس طرح سے وہ الگ رہتے ہیں یعنی کہ رات کو اٹھ کے وہ تحجد پڑھتے ہیں يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وہ پکارتے ہیں ان کے رب کو خوفوں وَتَمَعَا خوف کرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُنْ اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان سب کو وہ سب نفق یعنی کی خرچ کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسُمْ مَا أُخْفِيَا لَهُمْ مِنْكُرَّتِ عَيُّنِنْ پھر نہیں جانتی کوئی جان کیا چھپایا گیا ہے ان کے لئے چھپا رکھا گیا ہے ان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک سے جزان مِمَا کَانُ يَامَلُنَا جزا ہے یعنی کہ بدلہ ہے اس سے جو وہ سب تھے وہ سب عمل کیا کرتے تھے اَفَمَنْ كَانَا مُؤْمِنًا کیا پھر جو ہو ایمان والا کَمَنْ كَانَا فَاسِق جیسے کہ وہ فاسِق یعنی کہ دونوں برابر ہے لا يستوونہ لا يستوونہ نہیں وہ دونوں برابر اَمَّا الَّذِينَ رَحِي وہ لوگ جو آمَنُوا وہ سب ایمان لائے وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ان سب نے عمل کیے نیک فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَاوَا پھر ان سب کے لئے تھکانا جنت میں نوزولا مہمان نوازی بِمَا اس سے جو کانو وہ سب تھے یا عملوں نہ وہ سب عمل کیا کرتے تھے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا اور رَحِي وہ لوگ جنہوں نے نافرمانے کی فَمَا آوَا هُمْ النَّارِ پھر ٹھکانا ان سب کا آگ کُلَّمَا عَرَادُو جب بھی وہ سب ارادہ کریں گے اَيَّخْ رُجُو کہ وہ نکلے منہا اس میں سے مُعِيدُوا فِيهَا وہ سب لوٹا دیے جائیں گے اس میں وَقِيلَ لَهُمْ زُوْكُوا عَذَابَ النَّارِ اور کہا جائیں گا ان سب کے لئے تم سب چکھو آگ کا عذاب آگ کا عذاب اللہ زی وہ جو کُن تم تھے تم بھی اس سے تُقَذِبُونَ تم سب جھٹلایا کرتے تھے وَلَنُوْ زِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ اور ضرور بس ضرور ہم زائقہ یعنی کہ چکھائیں گے ان سب کو عذاب سے اَدْنَا دُونَ عَذَابِ الْاَكْبَرِ یعنی کہ بڑے عذاب سے پہلے ایک چھوٹا سا عذاب دنیا میں دیکھے اللہ تعالیٰ ان کو وان کریں گا لَأَلَّهُمْ يَرْجِونَ تاکہ وہ سب لوٹ آئیں وَمَنْ أَزْلَمُ اور کون زیادہ ظالم مِمْمَنْ اس سے جو ذکرہ بھی آیاتِ رَبْهِمْ اس سے جو ذکر کیا جائے اس کی رب کی آیاتوں کا ثُمَّ آرَدَ آنْهَا پھر وہ مو پھیر لے اس سے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی الكریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم